اہے یہ کہاں گھر کی آگ اوجاہتا ہے صحیح اس سے آپ مہلے کی آگ نہیں مجھا سکتے میں منتا ہو پیدانِ سندت کا درس گھر میں دے دیجئےously یہ گھر کی آگ مجھا دے یہ گھر کا پائر اسٹیگ کی چل ہوگیا یہ گھر کی آگ مجھا ہے مدنی چینل گھر میں آن کیجئے یہ آپ کی گھر کی آگ مجھا ہے آپ مین والی بھی گھر کی آگ مجھا سکتے ہیں اور الٹرونک طور پر بھی گھر کی آگ مجھا سکتے ہیں دونوں پڑے لکھے گیر پڑے سب کے لئے پورا کے پورا سسٹم دعوت اسلامی نے گھر میں دے دیا ہے آپ کو گھر کی آگ بجانی ہے آئیے گھر میں ایک سات منٹ درس دیجئے انشاءاللہ یہ سات منٹ کا درس آپ کے گھر کے اندر گناہوں کی آگ بجھا دے گا اللہ نے چاہا مدیجہ نے دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ گناہوں کی آگ میں فرق نہ بدے میں کوئی مشہہہہہ وہ تھوڑی کوئی مبل numerous ہوا میں ہوا میں فائد دونئی کر رہا ہوں بھائید دنیا بول رہی ہے داکٹر بولتا ہے نہ پیٹ کھٹنا پڑے گا تو وہ کٹوہ دیتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بولتا ہے کہ مہینے دن کے لئے یہ نہیں یہ سستا یہ سستا یہ سستا مہنگا سپطال قرضہ لے کر سپطال میٹمیٹ ہو جائے گا ڈاکٹر بولتا ہے نا یہ پوچھتا نہیں ہے گولی کیوں ہے اس گولی کے اندر کیا ہے اس کے گولی کے اندر کیا کا ڈالا ہوا ہے میری کیا کا بھی میں نے دور کا دیکٹر بولتا چپٹا کھالے جو آقر کے کھالے تھا فکانے بھی پھی لے تھا وجہ اس کی جو میری ناکی سکل میں یہی ہے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا اس سے میری جان بچے گی مگر آپ کی بات مانتے ہوئے اس کا شاید یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ یہ میری ایمان بچانے کی کوئی بات کر رہا ہے کیوں؟ مجھے جو چھوٹی سی جو بارک سی وجہ نظار آتی وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی بچپن سے لے کر جوانی تک یہ تربیت ہو چکی ہے کہ ان چیزوں سے جان ضائع ہو سکتی ہے لیکن ایسی تربیت ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے